میں ارز کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیٹار ہو تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارسین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی بجلیاں کڑکیں گی اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے تین برعظم تقریباً دنیا میں سات برعظم ہے نا انٹینینٹل افریقہ ایشیا یورپ یہ جو سات برعظم ہیں ان میں تین برعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق اپنے کردار سے روشن کیا اس ارتغل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے سلطان ارتغل غازی رحمہ اللہ ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ ان کی اولاد میں سلطان عبد الحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے ان کی مثالیں تم نہیں لاسکو گے تین تین برعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤز میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو تین تین برعظموں کی حکومت ہی دی تھی اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں چپا پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور دو روٹیاں خرید کر لاکر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے یہ باچہان اسلام بھی تھے مجاہدین اسلام بھی تھے اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا وہ کون تھا وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارتغل غازی کی اولاد میں سے تھے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا قسطنطنیہ اسی استمبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی کئی کئی سو سالوں سے موجود تھی وہاں سے انہوں نے فتح کیا ابھی ابھی آپ نے سنا ہو گیا ایک سال پہلے مسجد آیہ صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا بہت لوگوں کے پیڑ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا وہ میوزیم تھی یہ تاریخ چھپا رہے ہیں کوئی میوزیم نہیں تھی یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی انہوں نے خریدا تھا چھرچ تھی سیرے صاف کیوں نہیں بولتے میوزیم تھی میوزیم نہیں ہے چھرچ تھی اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کہ وہ سب سپرد کیا تھا چابیاں دی تھی اس کی تحریر موجود ہے دستاویزات موجود ہے یہ تو ظالم خبیص ایاش مصطفیٰ کمال باشا جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال باشا تھا اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن انیس سو پینتیس سے لے کر اب تک ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو انشاءاللہ رب تعالیٰ وقت آئے گا پھر کسی نائب سلاہ الدین کو ضرور پیدا کرے گا ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شہر پیدا ہے اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو یہ نام ہے اور ہم بھی انتصار کریں گے انشاءاللہ جن مسجدوں کو تم نے آج حرپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کہ اپنے بھگوا جھنڈے لرانی کی کوششیں کرتے ہو سو سال گزر جائیں دو سو سال گزر جائیں ہم نا امید نہیں ہیں ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدای اللہ اکبر گونچے گی اللہ اکبر کی صدا ضرور گونچے گی اس لیے کہ ہم کسی کی حرپیوی چیز کو مسجد نہیں بناتے کسی کی زور زبردستی لیوی چیز کو مسجد نہیں بناتے بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لاکر دیر آئے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کہ مسجد نبوی بنائی ہے یہ تاریخ اسلام ہے بہرحال مجاہدین کا کردار تھا بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے ہم نے سلطان ارتغل غازی کو عثمان غازی کو عبد الحمید ثانی کو یاد کیا لیکن میرے عزیزو یہ نائنصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مساوات قائم کیا ہے اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے تیسرا جوان شیر اورنگ زیب عالمگیر بھی ہے یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گھرتے ہیں آنکھوں میں سیدھے چھپتے ہیں اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا ان ظالموں کو پتا نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر کھول رہے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم فقط کٹر تا کی باتیں کر 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 کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں میں کہتا ہوں اکل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے مجاہدین اسلام کو پڑھے ہندووں کو بھی پڑھے ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے پھر فیصلہ کرے یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے یہ آج جس طرح سے بہکوب بنا رہے ہیں یہاں ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں کن لوگوں سے خطرے میں ہے کن لوگوں سے خطرے میں چودہ پرسنٹ لوگوں سے خطرے میں ہے فورٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ لوگوں سے خطرے میں ہے ارے بیس لاکھ بچیس لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں بیس لاکھ پچیس لاکھ لوگ باقی سو کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بنایا ہوا خطرہ ہے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سامپ بہت دکھاتا ہے ہاں پلاسٹک کے سامپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں پکڑ لو تم پتہ نہیں چلے گا کوئی سامپ کٹنے والا نہیں ہے یہ جتنی اپنے موہ سے پھیکتا ہے وہ ساپ کپڑے کے سامپ ہیں یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرہ رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے میں انہوں ہندووں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر خامکہ بے کوف نہ بنو مسلمان یہاں پر کتنے سو سالوں سے سات سو سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے تب مندریں سلامت رہی کچھ ہوا مندروں کو ہزار ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کے نہیں ہیں تاریخ جا کر کے پوچھ لو ان سے ہی سب مندریں موجود ہیں جب خطرہ نہیں ہوا سات سو سال حکومت میں رہنے کے بعد اب چلو آزادی کے بعد ستر سال اور بھی گزر گئے اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا یہ دوہزار چودہ سے خطرہ بہت بڑھ گیا کیوں بے کوپ بنا رہے ہیں ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا بھرے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا جن کا تم نے مال بھی ختم کیا ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھارکار نہیں بنے ہوئے ہیں صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈر آ رہے ہیں لوگ اور وہ ڈر بھی رہے ہیں خوف کھا بھی رہے ہیں میں یہ صاف کہوں گا ان لوگوں کو چاہیے کہ بے وکوف نہ بنے یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں روٹی سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان تھے ہیں اور رہیں گے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ شعب الدین غوری محمود غزنوی یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہدِ آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے شہید ٹپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے ہمارے علیہ